ترجمان خیبر پختنخواہ حکومت شقیل خان کی برطرفی پر کھل کر بول پڑے کہتے ہیں شقیل خان کو کرپشن کے معاملے پر مکمل شانبین کے بعد ہٹایا گیا ہے جن محکموں میں کرپشن ہو رہی تھی ان کی ذمہ داری شقیل خان کے پاس ہی تھی بانی پی ٹی آئی سے کرپشن کے معاملے پر کچھ لوگوں نے ملاقات کی بانی پی ٹی آئی نے مجھے کہا کہ معاملے پر کومیٹی بنائیں گے کومیٹی نے دو ہفتے تحقیقات کی اور مختلف افراد کے بیانات لیے جن میں شقیل خان ذمہ دار قرار پائے کرپشن کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کی زیرو ٹولرنس پالیسی برقرار ہے میں کسی صورت میں بھی کرپشن کو برداشت نہیں کروں گا زیرو ٹولرنس پالیسی ہوگی کرپشن میں ملوث ہونے کا ثبوت جس کے خلاف بھی آیا چاہے وہ کتنا ہی اہم ذمہ دار پارٹی کا یا حکومت کا ہو اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے اس کانٹیکسٹ میں آپ کوئی پتہ ہے کہ شکیل خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اس پریس کانفرنس میں پشاورے میں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا وہاں پر بات چیت ہوئی اور انہوں نے باستہ حفظات کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ میں خان صاحب کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں پارٹی کے سینئر ترین لوگ ہوں گے جو میرے اعتماد کے ہوں گے ان پر مشتمل میں کمیٹی بنا کر اس قسم کی جتنی بھی شکایات آئیں گی بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس آئیں اس کمیٹی کے پاس جائیں گی اور کمیٹی ان کی تفتیش ہوتے کی کر کے جو بھی رپورٹ مرتب کرے گی وہ میرے پاس آئے گی اور اس کے بعد اس کے اپروول جو ہے اس میں جو ایکشن تجویز کیا جائیں گے ان تجاویز پر ایکشن لیا جائے گا کمیٹی میں شکیل خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا مطلب کہا گیا کہ ہاں ان کے خلاف جو شکایات تھیں کمیٹی کے مطابق وہ ملوث پائے گئے ہیں اور یہ کمیٹی کی رپورٹ نہ میں نے بنائی ہے نہ وزیرالہ نے بنائی ہے نہ پارٹی کے کسی اور شخص نے بنائی ہے بلکہ یہ اس کمیٹی نے بنائی ہے